آج بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے پاؤں کا جلن بہت سے لوگوں کو رات کے وقت میں پاؤں میں درد جلن کا احساس ہوتا ہے اور جیسے جیسے رات گزرتی ہے یہ جلن بڑھتی جاتی ہے دن میں انہیں اتنا زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دراصل اس میں جو ہماری نروز ہوتی ہیں یعنی نسیں وہ متاثر ہوتی ہیں نسوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ دماغ سے پٹھوں کی طرف ہماری پیغام رسانی کا کام کرتی ہیں جب یہ متاثر ہوتی ہیں تو پیغام رسانی والا جو کام ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے متاثر ہونے کی پہلی وجہ ہی ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں دب جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں تیسری نمبر پہ ان کی بناوٹ میں یعنی ان کی ساخت میں کہیں تبدیلی آ سکتی ہے تو علامتوں میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں کے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے جیسے سار لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کی پاؤں میں سویاں چپتی ہیں اور بعض لوگوں کے پاؤں میں کیڑیاں چلتی ہیں اور کچھ لوگوں کو درد محسوس ہوتی ہے اس بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رات کے اوقات میں بھڑ جاتی ہے کیونکہ رات میں اکثر ٹمپریچر گرتا ہے تو خون کی گردش جو ہوتی ہے وہ ٹانگوں کو پاؤں کو کم ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مریض کا دھیان ہوتا ہے وہ بیماری کی طرف زیادہ جا رہا ہوتا ہے یہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیماری ہے کیا اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہوتی کیوں ہیں سب سے پہلی وجہ اس کی شگر کو مانا جاتا ہے جو شگر کے اندر ہماری نسے یعنی نربز ہوتی ہیں ان کو بالکل باریک خون کی نالیاں بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں تو شگر کیا کرتی ہے ان باریک نالیوں کو بالکل تباہ کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے تو یہ جو نسے ہوتی ہیں ان کو خوراک نہیں ملتی اور جب ان کی خوراک کمپرومائز ہوتی ہے تو یہ ایسے کہلیں کہ جیسے بلگلانے یا تڑپنے شروع کر دیتی ہیں جب ہم کسی جاندار چیز کے گردن کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا دباتے ہیں تو وہ پھڑ پھڑانے لگتی ہے اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ نرز جو ہوتی ہیں یہ خوراک جب ان کو نہیں ملتی اکسجن نہیں ملتی خون کی سپلائی نہیں ہوتی تو تب یہ اسی طرح سے بیہیو کرتی ہیں اور علامتوں میں ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے سار لگتا ہے پاؤں کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں سے دب سکتی ہے اس میں ہمارے پاس ایک بیماری ہوتی ہے جس کو تارسل ٹینل سنڈروم کہتے ہیں یہ ایڈی کے مقام کے اوپر پٹھوں کے نیچے یہ نرز یعنی نس دب جاتی ہے تو ہمیں اس طرح کی علامتیں آتی ہیں تیسرے نمبر پہ وائٹامنز کی کمی بڑی وجہ مانی جاتی ہے اس میں بی ون اور بی ٹویل کو دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ میتھی کبال کے یا نیرو بیان کے ٹیکے لگوارے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ آفاقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے دراصل یہ والے جو ٹیکے ہوتے ہیں یہ آپ کی جو نسے ہوتی ہیں یعنی نروز ہوتی ہیں ان کی صحت کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں ایک اور بڑی خاص بیماری ہے جس کو اس کی وجہ مانا جاتا ہے وہ ہائپو تھائرائیڈیزم ایسے لوگوں کے اندر تھائرائیڈ کی ایک مناسب مقدار موجود نہیں ہوتی تب بھی جو ان نروز کی کنڈکشن ہوتی ہے یعنی پیغام رسانی کا جو عمل ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور اس بیماری کے اندر جو نروز کی بلونی تیہ ہوتی ہے یعنی حفاظتی تیہ ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں یہ والی علامتیں پاؤں کے اندر محسوس ہوتی ہیں اس میں ایک اور جو بڑی وجہ ہے وہ زنگ کی کمی کا ہونا بھی ہے اگر جسم کے اندر زنگ کی کمی ہو تب بھی یہ پاؤں کی تلیوں کے اندر جو جلن ہے اور سارے یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری کی ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے جو ہمارے پاؤں کی تلیاں ہیں وہ جلنے لگ جاتی ہیں اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے بڑی وجہ جو شگر ہے ڈائیابیٹیز ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تب جا کے یہ والا مسئلہ ہن ہوگا اگر آج ہم شگر کو اچھا کنٹرول کر لیتے ہیں تو نسوں کا جو متاثر ہونا ہے وہ یہاں رک جائے گا لیکن یہ سو فیصد ٹھیک ہو جائے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے اس کے علاوہ جو وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سے لوگ میتھی کبال کے ٹھیکے لگواتے ہیں اور بہت سے لوگ نیورو بیان کے ٹھیکے لگوا رہے ہوتے ہیں اس میں جو ریجیمز ہیں ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے جو نیورو بیان کا انجیکشن ہے وہ لگوا سکتے ہیں پٹھے کے اندر اس کے بعد کھانے والی گھنیاں استعمال کر سکتے ہیں اور اسی سے ملتی جلتی جو ریجیمز ہیں وہ میتھی کبال کے لیے بھی ہیں وہ بھی فائدہ کرتا ہے بہت سے لوگ اپنے تائی بھی ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت سا فائدہ ان کو ملا ہے یہ فائدہ اسی وجہ سے ملتا ہے کہ یہ جو ہماری نسے ہوتی ہیں یعنی نروز ہوتی ہیں یہ ان کو بہتر کر دیتے ہیں بقتی طور پر ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں باقی جو رہ جانے والی علامتیں ہیں ان کا ڈاکٹر معاینہ کرتے ہیں معاینہ کرنے کے بعد جو وہ ان کو بہتر لگتا ہے وہ اس کی دبا تجویز کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چند کام کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ پاؤں کے جلنے والے 90 فیصد جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک رہ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنی صحت کا بہت سا خیار رکھیں تھینکیو سو ماج